بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آئے ہیں اپنے زمین کی طرف اور جو میرے بچپن کے یہاں دن گزرے تھے تقریباً تین چار سال ہم وہ جگہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہاں ڈیڑھ ایکڑ رکبہ ہے ہم اس کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں اپنے رکبے میں میں نے سوچا کہ یہاں تو آیا ہوں کروڑپا کا شہر میں اپنے ویوز سے اپنا رکبہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہاں ہماری ڈیڑھ ایکڑ زمین ہے اور ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے ایک مکمل کہ ہماری زمین میں اس وقت کوئی چیز کی بجائی نہیں ہے وہ مکی کی کاشت کے لیے خالی چھوڑ دی ہوئی ہے ابھی دو چار دن کے بعد اس میں مکی لگائی جائے گی اور یہ آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے تاہ جان کی زمین ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور یہاں نزدیک قبرستان ہے جو کافی پرانا ہے تقریباً اندازت نہیں ہے کافی زیادہ پرانا اور کافی بڑا قبرستان ہے ہم آپ لوگوں کو اسی کا بھی وزٹ کرائیں گے جی دوستو ہم یہاں جب بھی آتے ہیں ہمیں بچپن یاد آ جاتی ہے کیونکہ جس انسان کا بچپن جس علاقے میں جہاں کہیں بھی گزرا ہو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے کیونکہ بچپن کی یادیں رہ جاتی ہیں بچپن چلا جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ یہاں آج عید کے تیسری دن آئے ہیں چلو اپنے ویوہ سے بھی بچپن کی جگہ شیر کی جائے یہاں ہمارا بچپن گزرا تھا وہاں تو ہمارے مکان وغیرہ سب گر گئے کیونکہ ہم تقریباً تیس سال پہلے دوسرے شہر چلے گئے تھے یہاں ہماری زمین مجود ہے اور اس کو ہم ٹھیکے پر دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہم ادھر سے آ کر ادھر کاشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ زمین یہاں ٹھیکے پر دے دی جائے کیونکہ وہاں آ کر انسان ادھر کاشت نہیں کر سکتا اور یہاں جب بھی کچھ چیز کاشت کی جائے گی ہمارا تقریباً دو مہینے تین مہینے بعد یہاں چکر لگتا ہے ہم آپ لوگوں کو مکی کا بھی وزٹ کرائیں گے تقریباً جب ہمارا یہاں چکر لگا پھل وقت تو زمین ہماری خالی ہے ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہماری زمین میں ٹالیوں کے پودے ہیں اور کافی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں کیونکہ یہاں درخت کی اہمیت زیادہ ہے کوئی بھی ویلج ہو وہاں ٹالی کی یا درخت کوئی بھی ہو اسی کے اہمیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چھاں کے لیے اس کا بہت ضرورت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ یہاں آدمی بجلی سے بھی بہتر ہوتا ہے ویلج میں کیونکہ بجلی نہ بھی ہو پھر بھی وقت پاس ہو سکتا ہے تحلی کے درخت کے نیچے چار پائی ڈال کر آرام سے نیند سون سکتا ہے اور ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارا یہاں بچپن کافی اچھا گزرا تھا اور ہم آپ لوگوں کو زمین کا بھی ویزٹ مکمل کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکون کو ضرور دوائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے نیچے رای ڈالا رای ڈالا